موت کسے کہتے ہیں موت کسے کہتے ہیں حدیثوں کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی فرمایا موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے علم اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا موت کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہجرت سو دوست دوست کی طرف ہجرت کر جانا موت ہے اور فرمایا حدیثوں کے اندر ہے کہ اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا يَمُوتُونَا بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِن دَارِ الْفَنَاءِ لَا دَارِ الْبَقَاءِ جو اللہ کے ولی ہیں وہ مرتے نہیں وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں اسی لئے موت کا ایک نام انتقال بھی ہے موت کا ایک نام وشال بھی ہے اور وشال وصل سے ہے اور وصل سے کہتے ہیں مل جانا ملاقات کرنا ملنا مل جانا وصل وصل کا معنی ہے وشال سے وصل ہے اور وصل کا معنی ہے مل جانا حضرتِ بلالِ حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت تھا آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر رو رہی تھی تو آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ کی اہلیہ محترمہ کہنے لگی حضور آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں جان فانی سے رخصت ہو رہے ہیں آپ کی جدائی میں رو رہی ہوں تو حضرتِ بلالِ حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنی اہلیہ سے کہا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ دنیا سے جدا ہو کر کل حضور کی کچھری میں ہوں گے حضور سے ملاقات ہوگی کیا تم اس بات پر خوش نہیں تو حضرتِ بلالِ حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جملے بھی بتا رہے ہیں کہ موت کا معنی مرنا نہیں ہے موت کا معنی ملاب ہے موت کا معنی مل جانا ہے موت کا معنی ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا ہے دنیا بھی ایک جہان ہے ماں کا پیٹ بھی ایک جہان ہے قبر بھی ایک جہان ہے حشر بھی ایک جہان ہے جہان ایک جہان سے دوسرے جہان میں انسان منتقل ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم چل پھر رہے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں پیدا ہونے سے پہلے نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہے کھاتے پیتے بھی رہے سانس بھی لیتے رہے ماں کے پیٹ میں نو مہینے زندہ رہے ہمیں وہ وطن یاد نہیں ہمیں وہ اپنا جہان و ملک یاد نہیں لیکن ہم تھے ماں کے پیٹ میں ہم زندہ تھے موجود تھے ماں کے پیٹ میں ماں کا پیٹ بھی ایک جہان ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے وہ بھی ایک جہان ہے اب قیامت تک جو بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں آئے گا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے وہ کہیں ہے وہ بھی ایک جہان ہے پھر ماں کے پیٹ میں آتا ہے یہ بھی ایک جہان ہے پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے یہ بھی ایک جہان ہے جب دنیا سے جائے گا قبر میں جائے گا تو وہ بھی ایک جہان ہے پھر عالمِ حشر ہوگا عالمِ قیامت قیامت کا دن ہوگا یومِ قیامت وہ بھی ایک جہان ہے تو انسان کا یہ سارا صحر ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھا پیدا ہونے کے بعد بھی وہ موجود رہے گا اس لیے کہ موت کا لفظ صرف جسم پر صادق آتا ہے روح پر صادق نہیں آتا جسم پر صادق آتا ہے یہ ایک ہمارا وطن ہے یہ ایک ہمارا ایک جہان ہے ملک ہے وجود روح اس وجود کے اندر ہے جب یہ روح نکلے گی تو پھر اسی وجود کو قبر کے اندر دہن کر دیں گے